جیسی نیت ویسا اللہ کا معاملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے ایک شخص نے دوسرے شخص سے ایک ہزار دینار ادار مانگے اس نے کہا گواہ لاؤ جواب دیا خدا تعالیٰ کی گواہی کافی ہے کہا زمانت لاؤ جواب دیا خدا تعالیٰ کی زمانت کافی ہے کہا تو نے سچ کہا ادائیگی کی میاد مقرر ہو گئی اور اس نے ایک ہزار دینار گن دیئے اس نے طریقہ سفر کیا اور اپنے کام سے فاری ہوا جب میاد پوری ہونے کو آئی تو یہ سمندر کے قریب آیا کہ کوئی جہاز کشتی ملے تو اس میں بیٹھ کر جاؤں اور رکم ادا کر کر آ جاؤں لیکن کوئی جہاز نہ ملا جب دیکھا کہ وقت پر نہیں پہنچ سکتا تو اس نے ایک لکڑی لی اور بیچ میں سے کھوکلی کر کے اس میں ایک ہزار دینار رکھ دئیے اور ایک پرچہ بھی رکھ دیا اس میں تمام تفصیل لکھ دی پھر مو بند کر دیا اور خدا تعالیٰ سے دعا مانگی اے پربردگار تجھے خوب علم ہے کہ میں نے فلاں شخص سے ایک ہزار دینار کرد لیے اس نے مجھ سے زمانہ طلب کی میں نے آپ کا حوالہ دیا آپ کو زامن بنایا اس پر وہ خوش ہو گیا دعا مانگا میں نے دعا بھی آپ کو ہی بنایا اس پر وہ خوش ہو گیا اب جب وقت مقرر ختم ہونے کو آیا تو میں نے ہر چند کشتی تلاش کی کہ جاؤں اپنا کرد ادا کر رہا ہوں لیکن کوئی کشتی نہیں ملتی اب میں اس رقم کو تجھے سومتا ہوں اور سمندر میں ڈالتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ رقم اسے پہنچا دے پھر اس لکڑی کو سمندر میں ڈال دیا خود چلا گیا لیکن پھر بھی کشتی کی تلاش میں رہا کہ مل جائے تو جاؤں یہاں تو یہ ہوا وہاں جس شخص نے اسے کرد دیا تھا جب اس نے دیکھا کہ وقت پورا ہوا آج اسے آ جانا چاہئے تو وہ بھی سمندر کے کنارے آ کھڑا ہوا کہ وہ آئے گا اور میری رقم مجھے دے جائے گا یا کسی کے ہاتھ بجوائے گا لیکن جب شام ہونے کو آئی اور کوئی کشتی اس طرف نہیں آئی تو یہ واپس لوٹا کنارے پر ایک لکڑی دیکھی تو یہ سمجھ کر خالی جا ہی رہا ہوں او اس لکڑی کو لے کر چلوں پھار کر سکا لوں گا جلانے کے کام آئے گی گھر پہنچ کر جب اسے چیرا تو دیکھا گنا گن بچتے ہوئی اشرفیاں نکلتی ہیں گنتا ہے تو پوری ایک ہزار وہیں سے پرچہ بھی نظر پڑتی ہے اسے بھی اٹھا کر پڑتا ہے پھر ایک دن وہی شخص آتا ہے اور ایک ہزار دینار پیش کر کے کہتا ہے یہ لیجئے آپ کی رقم اور مجھے محاف کیجئے گا میں نے بہت کوشش کی کہ وعدہ خلافی نہ ہو لیکن کشتی نہ ملنے کی وجہ سے مجبور ہو گیا اور دیر لگ گئی آج کشتی ملی آپ کی رقم لے کر حاضر ہوا اس نے پوچھا کہ کیا آپ نے میری رقم پہلے کسی کے ہاتھ بجوائی ہے اس نے کہا میں نکہ چکا ہوں کہ مجھے کشتی نہ ملی تھی اس نے کہا کہ اپنی رقم واپس لے کر خوش ہو کر چلے جاؤ آپ نے جو رقم لکڑی میں ڈال کر اسے اللہ کے توقع دریاء میں ڈالا تھا خدا تعالیٰ نے مجھ تک پنچا دیا اور میں نے اپنی رقم پوری وصول کر لی جیسی نیت ویسا اللہ کا معاملہ جس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے اپنی نیت کو صاف رکھیں یقیناً عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے جو بھی کام کریں نیت کے ساتھ کریں اللہ کی مدد ضرور آئے گی انشاءاللہ